اسلام علیکم ویلکم ٹو اناس کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور آسان اور زبردست ریسپی لائیں ہوں آج ہم گھر پر بنائیں گے چکن نگٹس تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں ہم یہاں پر چکن کیمہ لے رہے ہیں بریڈ ہم یہاں پر یوز کریں گے ساتھ میں اگز ہم یوز کریں گے کارن فلور ہم یوز کریں گے بریڈ کرمز ہم یوز کریں گے اور سویہ ساز ان انگریڈنس سے ہم آسانی سے چکن نگٹس بنائیں گے تو یہاں پر ہم بریڈ کو میش کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ملک ایڈ کریں گے بریڈ کے اوپر تو اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بریڈ کو ہم یہاں پر میش کر رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو سائٹ پر رکھیں گے اس کے بعد ہم کیمہ میں انگریڈنس ایڈ کریں گے تو ہم یہاں پر سالٹ ایڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر ریڈ چلی پاورڈر میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں use کریں گے اب ہم ان تمام some spices کو اچھے طریقے سے mix کریں گے میں اور پھر ہم ایکٓ پر a ڈ کریں گے تو ابھی ہم یہاں پر ایک use کریں گے میں یہاں پر صرف ایک ہی to já散 کروں کی اور ابھی ہم اچھے طریقے سے mix کریں گے تو جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تمام spices اٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک بھی اٹ کر لیے اب ہم یہاں پر soya sauce اٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر بریڈ یوز کریں گے میش بریڈ جو ہم پہلے کر چکے تھے ابھی ہم اسے کیمے میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو ہم نے یہاں پر تمام انگریڈنٹس کیمے میں ایڈ کر لیے ہے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تمام انگریڈنٹس کو تاکہ ہمارا بیٹر اچھے طریقے سے بن جائے اور پھر ہمارے نگٹس بھی اچھے بنیں گے تو یہاں پر ابھی ہم نگٹس بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں پر آئل لگائے اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے نگٹس بنائیں گے ہاتھوں پر آئل لگانے سے نگٹس بہت جلدی اور آسانی سے بن جاتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر نگٹس بنا رہے ہیں کائنڈلی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کیا کریں آپ لوگ کے کمنٹس کو میں بہت ہی انجوائی کرتی ہوں تو یہاں پر ہمارے نگٹس بن رہے ہیں اس کے بعد ہم اسے فریز کریں گے اور فریز کرنے کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو ہمارے نگٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم اسے فریز کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو ابھی ہمارے نگٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں فریز ہم کر چکے ہیں ابھی ہم یہاں پر کارن فلور لیں گے اور ساتھ میں بیٹڈ ایک ہم لیں گے یوز کریں گے اور پھر بریڈ کرمز کو ہم یوز کریں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنے نگٹس پرپیئر کریں گے فرائی کرنے کے لئے تو آپ لوگ بھی بلکل اسی طریقے سے کریں بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میں ان انگریڈنٹس کو یوز کرتی ہوں جو ہر گرمے سانی سے آویلیبل ہوتے ہیں تو ابھی ہمارے نگٹس بلکل ریڈی ہیں فرائی کرنے کے لئے یہاں پر ہم اسے دیپ فرائی کریں گے آئل میں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم پین میں آئل ایڈ کر چکے ہیں اس کو ہم گرم بھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر نگٹس ایڈ کر رہے ہیں لوٹ میڈیم فلیم ہم اسے فرائی کریں گے ہائی فلیم پر ہم اسے بلکل بھی فرائی نہیں کریں گے کیونکہ باہر سے تو یہ فرائی ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے یہ نہیں پکتے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی فرائی کریں گے آپ لوگ اسے ڈیپ فرائی کریں تاکہ ہماری نگٹس ہر طرف سے آسانی سے پچ جائے آپ لوگ پلیز ہماری ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیا کریں میں بہت ہی نہائیت آسان ریسی پیز آپ لوگ کے لیے لاتی ہوں اور آسان آسان انگریڈنٹس ہم یوز کرتے ہیں اور ان انگریڈنٹس کو ہم یوز کرتے ہیں تو ابھی ہمارے نگٹس فرائی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ اسے چیک کیا کریں اور ہر سائٹ سے ہم اسے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور اسے انجوائی کریں گے تو یہاں پر ہمارے نگٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے تو آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسان ریسی پی ہے تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں بلکل بازار جیسے نگٹس بنے ہیں نہایت یہ آسان ریسی پی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ریسی پی کو انجوائی کریں آپ لوگ اسے کیچپ کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں مایونیز کے ساتھ بھی آپ لوگ اسے انجوائی کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنے نگٹس اس طرح درمیان سے کاٹ رہے ہیں بہت ہی سوفٹ بانیتے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور بہت زبردست اور آسان ریسیپی ہے آخر میں اپنا خیال رکھے اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ